اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب خرید سے ہوں گے میں ہوں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں اختر فیملی ویلک چینلز ویورز آج میں بات کرنے والا ہوں پاکستان میں مہنگاہی کے بارے میں یوٹیلٹی سٹورز پر بھی متعدد اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے یوٹیلٹی سٹورز پر روز مرہ کے استعمال کی چیزیں جو متعدد اداد میں ہیں ان کی قیمتوں میں بھی حکومت نے اضافہ کر دیا ہے ملک بھر میں یوٹیلٹی سٹورز کو دستیاب مختلف برینڈز کی مثالہ چاہت ہوں نمک برطن دونے کے پاورڈر سمیت مختلف اشیاء کو بھی مہنگا کر دیا گیا ہے یوٹیلٹی سٹورز پر ٹوٹ پیسٹ کی قیمت میں بیس روپے نمک بھی بیس روپے اور ٹویلٹ کلینر کی قیمت میں ستر روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے دودھ کا ڈبا چالیس روپے نوڈلز پینتیس روپے اور کیچپ تیس روپے تک مہنگا ہو گیا ہے جبکہ مشروبات ساٹھ روپے اور آلمنٹ آئل کی قیمت بھی بیس روپے تک بڑھا دی گئی ہے جوتوں کی پالش کی قیمت میں پینتیس روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے یوٹیلٹی سٹورز پر میکرونی کی قیمت میں پینتالیس روپے چلی گارلک ساس چالیس روپے بیانی مسالہ جات دس روپے اچار کی قیمت میں ستاسی روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے نمکوں کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ ہوا ہے جبکہ فروٹ جم پینتالیس روپے کریم چالیس اور بارڈی لوشن اسی روپے تک مہنگا ہوا ہے ایک طرف ڈالر کے بڑھنے سے مہنگائی اروج تک پہنچ چکی ہے دوسری جانب عوام پر پندرہ سو ارب روپے کے اضافی ٹیکس بھی لگائے جا رہے ہیں عوام پر ٹیکسوں کا پورٹ ڈالے بغیر ٹیکس وصولی میں پندرہ سو ارب روپے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے پاکستان بزنس کونسل کے مطابق زراد پراپرٹی ہول سیل اور ریٹیل سیکٹر سے وصولیاں بڑھانے کی ضرورت ہے وفاق کے علاوہ صوبے میں ٹیکس کی وصولیاں بڑھا سکتے ہیں زراد اور پراپرٹی ٹیکس سے صوبے 288 ارب روپے کے مزید محصولات جمع کر سکتے ہیں ہول سے ریٹیل اور ریل ایسٹریٹ کو ٹیکس کی محصول سے نگرانی ملا کر وفاق 1230 ارب روپے جمع کر سکتا ہے 195 ارب روپے کی پٹنشل کے باوجود صوبے زراد سے 3 ارب روپے وصول کر رہے ہیں پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 116 ارب روپے کی گجیش کے باوجود 20 ارب روپے کی وصولیاں کی جا رہی ہیں ہول سیل ہو یا ریٹیل ریال ایسٹریٹ سے کم وصولی اور انڈر انوائسنگ سے وفاق 1385 ارب روپے کے ٹیکسوں سے بھی محروم ہے وفاق ہول سیل ریٹیل ریال ایسٹریٹ سے صرف 150 ارب روپے وصول کر رہا ہے ہول سیل ریٹیل ریٹ سے ٹیکس وصولیاں 43 ارب روپے تک محدود ہیں جبکہ گجیس 277 ارب روپے تک ہے ریل سٹیٹ سے ٹیکس وصولیاں 107 ارب روپے تک محدود ہیں جبکہ 234 ارب روپے کی گجیس سے انڈر ریوائسنگ سے ملکی معیشت کو سلانہ 488 ارب روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے جب حکومت درجل اشیاء جیسا کہ ہول سے ریٹیر ریل سٹیٹ پر ٹیکس لگائی گی تو انہوں نے غریب عوام سے ہی وصول کرنا ہے